کہ تاجکستان دنیا کی پہلی بہارتی آہ ائر بیس یا ملٹری بیس جو بھارت سے باہر بنی اچھا اچھا ٹھیک وہ جو ہے وہ تاجکستان میں بنی دیکھیں انڈیا نے خاموشی سے دو بیسیز رکھتے ہوئی ہمیں اس بات کہنے نہیں تھا لیکن وہ امریکہ کے لیے نہیں تھی وہ امریکہ کے لیے تو انڈیا کے اپنے لیے تھی وہ امریکنز وہاں سے فلائے نہیں کر رہے تھے لیکن سوال یہ کہ انڈیا پریزنس وہاں موجود ہیں انڈیا نے یہ سب سے زبردست جگہ چنی اپنی ائر بیس منانے کے لیے یہاں پہ ائر بیس منانی جائے تو پاکستان کے اوپر ڈائریکلی جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا اور نا صرف یہ بہت بڑا خطرہ بلکہ یہ ائر بیس باقی بھارتی تمام ائر بیس سے بڑی مختلف ہیں اور اس ائر بیس سے پاکستان کے اوپر سب سے جلد پاکستان کی میڈیا میں بھارت کا تاجکستان میں اسی دو ائر بیسز کی چرچہ جو رو پر کی جا رہی ہے آپ لوگوں کو گیاتھی ہوگا کہ پاکستان کی سیما بھی تاجکستان سے ملتی ہے پاکستان کو یہ لگتا تھا کہ افغانستان میں اگر تالیبانیوں کی سرکار آ گئی تو پھر پاکستان اپنے کو افغانستان کی طرف سے سیما پر سرکشت محسوس کرے گا لیکن جب یاد دلائے گیا کہ بھارت کا دو ائر بیس سے تاجکستان میں بھی اسید ہے پھر تب پاکستان کی میڈیا میں بھارت کا ائر بیسز کا ڈر بولنے لگا کیا ہے پورا معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں کہ تاجکستان دنیا کی پہلی بہارتی ائر بیس یا ملٹری بیس جو بھارت سے باہر بنی اچھا اچھا ٹھیک وہ جو ہے وہ تاجکستان میں بنی دیکھیں انڈیا نے خاموشی سے دو بیسز رکھتے ہوئی ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا لیکن وہ امریکہ کے لیے نہیں تھی وہ امریکہ کے لیے تو انڈیا کے اپنے لیے تھی امریکنز وہاں سے فلائی نہیں کر رہے تھے لیکن سوال یہ کہ انڈیا پریزنس وہاں موجود ہیں تو انڈیا نے ایک بیس تو وہاں پہ جو ایک ہسپیٹل تھا فخور کے نام سے تو انہوں نے فخور ائر بیس ایک ملٹری ہسپیٹل تھا اس ملٹری ہسپیٹل کو انہوں نے ریشیا سے بات کی اور چونکہ شمال میں شمالی اتحاد تھا اور یہ تاجکستان بلکل شمالی اتحاد کے ساتھ تو انہوں نے اس فخور ائر بیس کو انہوں نے ملٹری ائر بیس بنا دیا اس کے بعد دوسری جو ائر بیس ہے ان کی وہ تاجکستان میں ہی موجود ہے اور وہ جو ہے وہ جو ہے اس کا نام ہے آئینی آئینی ائر بیس اور وہ بھی جو ہے وہ تاجکستان میں موجود ہے دوشنبے سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ہے اور پھر ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسری ہے اور ان ائر بیس یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ یہ ایک تو وستی ایشیا میں دو انڈین ائر بیس ایک ہی ملک میں ٹھیک ہے ایک تو ہم کہتے ہیں جبوتی میں مل گئے وہ تو باہر یہاں پر یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی انڈین اوشن میں ہے کوئی در سینٹرل ایشیا کے اندر دو ائر بیس اور دونوں تاجکستان میں اور ظاہر ہے کہ شمالی اتحاد تھا اور یہاں پر خاموشی کے ساتھ جو ہم یہ بات کرتے تھے نا کہ یہاں پہ یہ بنی کیسے ان کو بنایا کیسے ان کے رستہ کون سا تھا تو یہ پھر چاہ بہار سے ایران کے چاہ بہار سے جو سامان ہے اور سارہ کا سارہ اور بہت کئی ملین ڈالرز ستن ملین ڈالرز شاید ایک وقت میں خرچ ہوئے ایک وقت میں پندرہ ملین اپگریٹ کر کے سٹیٹ آف ڈا آرٹ ان کو ائر بیسز بنا دیا گیا کچھ بھیج دی یہ جو آئینی کی ائر بیس ہے اس ائر بیس کو رشیا بھی استعمال کر لیتا ہے اس ساری سوویت دور کی ائر بیسز ہیں جو سوویت انہین موجود تھا ان کو انڈیا نے پھر جو ہے وہ سوویت انہین ختم ہونے کے بعد ان ملکوں سے معاہدہ کیا اور ان کو ان کو استعمال کرنے کی پرمیشن لے لی اور امریکنز بھی سارے ساتھ تھے نائن لیون کے بعد تو وہاں پر ایک پریزنس تاجکستان میں ہو گئی بھارتی ائر بیس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور نہ صرف یہ بہت بڑا خطرہ بلکہ یہ ائر بیس باقی بھارتی تمام ائر بیس سے بڑی مختلف ہیں اور اس ائر بیس سے پاکستان کے اوپر سب سے جل اور سب سے بڑا اٹاک کیا جا سکتا ہے اور اس سے پاکستان کی فورسز ہمیشہ سے شرید خطرے میں رہی ہیں اور یہ ایک قسم کا خفیہ ہوای ادہ اسے کہا جا سکتا ہے یہ ایک خفیہ جو ہے وہ مقصد کے لیے اس ہوای ادہ کو بنایا گیا تھا بھارت نے یہ سوچا ان کی انٹیلیجنس نے افسران نے اور ان کی سیول گوریمنٹ نے سوچا کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹیو ائر بیس تیار کرنی ہے جو کہ بھارت میں موجود نہ ہو جس سے دوسری طرف سے حملہ کیا جا سکے تو بھارت نے ایک ائر بیس بنائی جس ملک میں اس ملک کا نام تھا تاجکستان اب آپ یہ سوچیں کہ تاجکستان کا اس سے کیا تعلق ہے مطلب بھارت تو کہیں بھی ائر بیس بنا سکتا تھا اور تاجکستان میں بنائی ہوئی ائر بیس پاکستان کو کیا تھریٹ ہے تو ناظرین تاجکستان یوں یاد رکھے گا کہ پاکستان کا پانچمہ ہمسایہ ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن ملکوں کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹ بورڈرز لگتے ہیں اس کے بعد جو سب سے کلوز ہمارا ہمسایہ ہے وہ تاجکستان ہے انڈیا نے یہ سب سے زبردست جگہ چنی اپنی ائر بیس بنانے کے لیے یہاں پہ ائر بیس بنانی جائے تو پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک ائر بیس سٹ کی جس کا نام تھا فارخور ائر بیس ہم گلگت بلدستان کو جو ہے اور اسطور کے اوپر جو ہے وہ ہمارا علاقہ ہے ہم اس کے واپس آجل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک نورت میر بیس بنانا رکھی تھی جس پین کا یہ دل تھا کہ کسی طریقے سے گلگت بلدستان کے اوپر ڈائریکٹ سٹائک کرنے کے لیے فوری طور پر جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں پرتیک دیش اپنی سرکچہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوسرے دیشوں میں بھی اپنا ملٹری بیس بنانتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے دیشوں میں ملٹری بیس بنانے والا امیرکہ ہے اسی پرکار بھارت بھی اپنی سرکچہ کا دھیان رکھتے ہوئے دس دیشوں میں اپنا ملٹری بیس بنانا رکھا ہے ان میں سامیل ہے تاجکستان بھوٹان نیپال مالدوی بیتنام میڈگاسکر سیچل کتر اومن اور منجابی تاجکستان میں دو ایئر بیسیج بھارت کے استیت تھے 1999 میں کارگل کے جودھ کے سمیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پاکستانی چپکے سے کارگل کی چوٹیوں میں جاڑے میں ہی چڑھ گئے تھے جبکہ نیمانوسار جاڑے میں بھارتی فوج نیچے آ جاتی تھی اور پھر گرمیوں میں اوپر جاتے تھی جب گرمیوں میں بھارتی فوج اوپر جانے کی سوچ رہی تھی اسی سمیں ایک چروہے نے ایک خبر دیا کہ اوپر کچھ چوٹیوں پر حلچال ہے تب بھارتیوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اوپر پاکستانی فوجی آ کر بیٹ گئے ہیں اور اپنا کمجہ جمع لیے ہیں تب بھارتی فوجیوں نے ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے بوپرش گن کا سہرہ لیا تھا اس میں بہت ہی پرچلت ہوا تھا ماملہ اور لیکن نیچے سے جب فائرنگ ہو رہی تھی گولہ بارود ان پر برسائے جا رہے تھے تو چونکہ وہ اونچائی پر تھے اور چوٹی پر تھے اس لیے یہ کارگر اتنا ثابت نہیں ہو پا رہا تھا تب ایر ایش ٹائک کا اوپر سے سہرہ لیا گیا اور پاکیتانیوں کو وہاں سے ہٹایا گیا لیکن اس سمعہ یہاں آو سکتہ محسوس کی گئی کہ اگر دو طرف سے ایر ایش ٹائک ہوتا تو یہ کام اور آسان ہو جاتا تب بھارت نے تاجکستان سے ستھمپر کیا اور پھر اپنا دو ایر بیس وہاں پر بنائے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ تاجکستان پورو کے سویت سنگ سے الگ ہوئے پندرہ دیسوں میں سے ایک دیس ہے روس بھی انہی پندرہ دیسوں میں سے ایک دیس ہے جو سویت سنگ سے الگ ہوئے تھے یعنی بکھنڈت جب سویت سنگ ہوا تو اس میں پندرہ دیس بنے جس میں روس بھی سامل ہے اور تاجکستان بھی سامل ہے اور تاجکستان کی اسے ماں پاکستان سے بھی ملتی ہے چین کے ساتھ بھی ملتی ہے اور افغانستان سے بھی ملتی ہے تو اب اس سے بھارت کا ایئر بیس جو تاجکستان میں استیت ہے وہاں سے یا تینوں دیسوں پر رجا رکھ سکتا ہے اور جرود پڑی تو یہاں یا تینوں دیسوں پر ایئر سٹائی کر سکتا ہے تو آپ اب اس سے تاجکستان کے ایئر بیس کے محتو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے یہ سامرک دشت سے کتنا محتوپون ہے اور اس کی چرچہ کے وہ پاکیتان کی میڈیا میں ہو رہی ہے کیونکہ جیسا کی میں نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ پاکیتان کو یہ لگتا تھا کہ اگر افغانستان میں تالیبانی آ گئے تو پھر افغانستان کی سیما کی طرف سے پاکیتان سرکشت ہو جائے گا لیکن وہ سرکشت آج بھی نہیں ہے کیونکہ بھارت کے ایئر بیس بغل میں ہی تاجکستان میں استیت ہے اور ان تاجکستان اور پاکیتان کے بیچ تیرہ کلومیٹر کا ہی حاصلہ ہے جہاں سے پاکیتان کا جو عوید کبجے میں گلگت بلشتان کا علاقہ ہے وہ استیت ہے تو بھارت اب بھی پاکیتان کو وہاں سے چوٹ پلک جھپکتے ہی پہنچا سکتا ہے بھارت نے اس ایئر بیس کو جو دونوں ایئر بیسیں ان کو اور سرکشت کرنے کے لیے ان کی مہتا کو اور بڑھانے کے لیے بھارت نے تاجکستان اور رسیا سے بھی سمجھوکتا کر لیا ہے کہ وہ سنجکت روپ سے اس کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں تو جب دیس جو رسیا جو ان دیسوں کا جو سویت سنگ سے الگ ہوئے دیس ہے ان کا ابھی بھی نیانتران کرتا ہے وہ ابھی اس میں سامل ہے اور تاجکستان جہاں ایئر بیس سستیت ہیں وہ ابھی اس میں سامل ہے تو پھر اس کا اسٹھائی یعنی اس کو ہٹانے میں کوئی نہیں سکتا یا اسٹھائی روپ سے بہت لنبے سمجھ سے بنا رہ سکتا ہے اب لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ افغانستان کے جو لڑاکو ہیں وہ تاجکستان میں پرویس کرنے کی جب سوچی رہ تھے تو رسیا نے اپنی سینہ بھیج دی تھی تاجکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسیا کا تاجکستان پر کتنا پربھاو ہے اور رسیا کا بھارت سے چونکی دوستی ہے اس لیے یہ ہیئر بیس بہت ہی بہتپرون ہے اور آج کے دیس میں جب بھارت کا چین سے بھی اور افغانستان میں بھی اگر کالیبانی سرکار آئے اور پاکیتان تینوں سے بھی سماندھ اگر مدھور نہیں ہوتے ہیں اور کوئی خطرہ بنتا ہے تو پھر یہاں سے بھارت حملہ کر سکتا ہے آج کے لیے بس اترا ہی اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے موسیقی موسیقی